اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مصفہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل راجوال ٹی وی دوستو آپ کو پتہ ہے کہ نہم کلاس دہم کلاس فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر ان کے اگزیم سٹارٹ ہونے والے ہیں اور دس ماہ کو دسویں کلاس کا پیپر شروع ہو رہا ہے تو میں نے ایم میں انگلیش کیا ہے اور میں گورنمنٹ ہائی سکول راجوال میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں تو آٹھ دس سال سے اپنے گیس پیپرز بچوں کو دے رہا ہوں اور الحمدللہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو گیس پیپر ہے وہ پیپر میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ تو آج میں گیس پیپر اپنے چینل پر دے رہا ہوں انگلیش کا دسویں کلاس پرچہ انگریزی دوہزار بائی راجوال ٹی وی مصطفی ملک کے ساتھ اگر آپ نے ہر کلاس کے ہر مضمون کے گیس پیپر لینے ہیں تو میرے چینل راجوال ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیوز جو ہیں آپ تک باستانی پہنچ سکیں بائیو فیزیکس کیمسٹری کمپیوٹر میتھ یہ سارے کے سارے جو پیپرز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں گے ٹھیک ہے آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں چاہے نہم کلاس ہو دہم ہو فرسٹ یر ہو سیکنڈ یر ہو علامہ اقبال اپن انورسٹی کی کوئی بھی کلاس ہو آپ ایک ویڈس اپ میسج پر بھی مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں ایسے والدین جن کے بچے نومی کلاس میں پڑھ رہے ہیں دسویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں ہر مضمون کا گیس مجھے ویڈس اپ میسج کریں انشاءاللہ آپ کو فری آف کاسٹ گیس مہیا کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی مہربانی فرمائیں گے علم جو ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دوسروں تک پنچائیں اور الحمدللہ میرا یہ مشن ہے کہ فری آف کاسٹ پوری دنیا میں پاکستان میں راجوحال میں جس نے بھی کوئی گیس حاصل کرنا ہے وہ ایک ایس ام ایس مجھے ویڈس اپ کریں ٹھیک ہے اور الحمدللہ میں ان کو گیس جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا میں یہاں پر اپنا ویڈس اپ نمبر جو ہے وہ بھی مینچن کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ آسانی سے مجھے ویڈس اپ نمبر میسج کر سکیں 0300-037-2756 یہ دیکھ لیں جی 0300-037-2756 یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ مجھے ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں فیس بک میرا پیج ہے وہاں پہ بھی مصفا ملک کے نام سے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور میرا چینل اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گی بہت شکریہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بک ون کے قویسچنز کی جو سوال ہوتے ہیں جو آتے ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ سوال دکھا رہا ہوں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں یہ پہلا قویسچن ہے اس کو آپ یاد کر لیں یہ جتنے میں قویسچن بولوں گا یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لیں when does chinese new year start how is the newspaper more convenient medium of news اس کے بعد ہے جی how has the writer spend his summer vacations what is the made by the right profession what change pipe's life how does television make us lazy اس کے بعد باری آتی ہے جی pair of words کی یہ بڑے important ہے یہ کچھ 8 سے 10 میں نے دیئے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی انہی میں سے ہی اللہ تعالی میربانی فرمائیں گے پہلے ہے جی fair fair dose dose accept accept lose lose poor poor story story vain vain weak weak quit quit and soul soul یہ پیرا ورز جو ہیں آپ نے ان کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد پیرا گراف ہے جی جو اردو میں آتا ہے اور آپ نے اس کی translation جو ہے وہ انگلیش میں کرنا ہوتی ہے یہ چھوٹا سا میں نے hint دیا ہوئے باقی آپ کی بک میں آپ نے خود دیکھ لینا ہے پہلے جی ایک دفعہ دو دو سفر پر روانہ ہوئے پہلا پیرا گراف یہ ہے اس کو آپ نے ڈھونڈ لینا ہے آپ کی جو help book ہے اس کے اندر ہے دوسرا جی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گیدر دریا کے کنارے رہتا تھا یہ دوسرا پیرا گراف ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے who is joy how did he treat pipe what is the significance of new year eve dinner how are water's resources under great resources آگے ہم یہ تو ہوگے questions یہ جتنے میں نے questions بولے ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے next بار یہ essays کی جو مضمون آنے ہیں پیرا گرافز آنے اس میں آپ نے great personality ہے اس میں قائدعظم آ سکتے ہیں علامہ اقبال آ سکتے ہیں boy scouts ہے visit to historical place ہے اس میں picnic party بھی آ سکتی ہے historical places میں باش موسک بھی آ سکتی ہے مطلب جتنے بھی پاکستان میں historical places ہیں آپ فیصل موسک ہے picnic party ہے cricket match ہے my neighbor ٹھیک ہے میرا مسایہ ٹھیک ہے یہ آپ نے paragraph اور مضمون جو ہیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد باری آتی ہے جی summary کی try again summary ہے جی try again ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے english to urdu translation جو paragraph ہے english کے paragraph آئیں گے اور آپ نے ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے میں نے دو لکھے ہیں تھوڑے سے hint دیئے ہیں باقی آپ نے paragraph جو اپنی book میں سے دیکھ لینے ہیں پہلا جی i am now ready to learn many more lessons through my college experience یہ میں نے hint دے دیا ہے یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں کہ کون سے lesson میں ہے second ہے in order to gain understanding and responsibility i had several summer jobs in the preceding two years یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں کہ یہ دوسرا paragraph کہاں پر ہے تو یہ آج کا جو انگلیش کا گیس ہے یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بانی فرمائیں گے اور جتنے بھی آپ کی books ہیں بائیو فزیکس کیمسٹری میتھ سب کا گیس حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دینا تاکہ تمام جو ہیں میرے گیس آپ تک باس آنی پہنچ سکیں چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ